اے ایمان والوں اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو وہ خالقِ قینات تمہیں فرقان عطا فرمائے گا فرقان اب کیا مراد ہے وہاں تو قرآن مراد ہے لیکن یہاں فرقان سے مراد ہے کہ خالقِ قینات باتقوی لوگوں کو صلاحیت عطا فرمائے گا تبارک اللذی نظل الفرقان علی عبدہی لیکونا للعالمین نظیرہ صلوات خداوند متعال نے ایک دستور دیا ایک قانون دیا ایک سسٹم دیا نظام دیا اس قانون و دستور کا نام کتاب مقدس قرآن مجید ہے اس قرآن مجید کے کئی ایک اسماع ذکر ہوئے ہیں کچھ تو قرآن کے اندر خود ہیں اور کچھ فرامین رسول اللہ اور فرامین آئمہ طاہرین میں ہیں ان اسماع میں سے ایک تو قرآن ہے دوسرا ذکر بھی اس کا نام ذکر ہوا ہے ویسے پرانے زمانوں میں جب قرآن کا نام لیا جاتا تھا تو یا تو کہتے تھے قرآن شریف یا قرآن مجید کہتے تھے یا قرآن کریم کہا جاتا تھا لیکن اب کیوں کہ زمانہ بڑا عجیب ہو گیا ہے تو صرف قرآن ہی کہا جاتا ہے حالانکہ اس کی صفت حسنہ کو ساتھ میں ذکر کیا جائے تو بہت اچھا لگتا ہے قرآن قریم قرآن مجید یعنی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور کرم کرنے والی کتاب ہے جو نوازتی رہتی ہے ہر اس انسان کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے کیونکہ یہ قرآن شفاعن لصدور یہ سینوں کو شفاع دیتا ہے یعنی اس قابل بناتا ہے کہ سینوں سے منافقت کو کفر کو بغض کو عناد کو دور کر کے ان سینوں کو روشن کر دیتا ہے ان اسما میں سے ایک اس کا نام فرقان بھی ہے فرقان اس لیے نام ہے فرقان کا معنی ہے تمیز دینے والا فرق کو بیان کرنے والا کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب اور حادی ہے جو ہمارے لیے واضح کرتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے حق کو بیان کرتا ہے اور حق کی بلندی کو بیان کرتا ہے باطل کو بیان کرتا ہے اور باطل کی پستیوں کو بیان کرتا ہے جیسا کہ مولا کائنات نے یا احد العائمہ میں سے کسی ایک نے ارشاد فرمایا الحق کو یعلو ولا یعلا علیہ حق ہمیشہ بلند رہتا ہے کوئی اور چیز اس سے بلند نہیں ہو سکتی ہے حق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے آپ حق پہ ہیں تو نہ آپ بزدل ہوں گے نہ آپ چھپیں گے اس لیے کہ حق آپ کو آگے لاتا ہے آپ کے ساتھ حق ہے تو آپ کو نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے نہ آپ کو کوئی چور کہہ سکتا ہے نہ آپ کو کوئی برا کہہ سکتا ہے اور اگر باطل کے ساتھ ہم ہو گئے تو پھر ہمیں ویسے ہی اپنا سر چھپانا پڑے گا جیسے چور چھپایا کرتے تھے تو قرآن ان چیزوں کو واضح کر رہا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے محکم کیا ہے متشابہ کیا ہے اس لیے اس کا ایک نام فرقان رکھا گیا ہے اور فرقان کی اتنی اہمیت ہے کہ خالق کائنات نے سورہ انفال کی آیت نمبر انتیس میں ارشاد فرمایا اے ایمان والوں اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو وہ خالق کائنات تمہیں فرقان اتا فرمائے گا فرقان اب کیا مراد ہے وہاں تو قرآن مراد ہے لیکن یہاں فرقان سے مراد ہے کہ خالق کائنات باطقوی لوگوں کو صلاحیت اتا فرمائے گا علم اتا فرمائے گا جس کے ذریعے وہ برائی کو برائی کہہ سکیں گے اچھائی کو اچھائی کہہ سکیں گے ان کی معرفت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ برائی کو پہچان لیں گے اور اچھائی کو بھی پہچان لیں گے پہچان کر پھر لوگوں پہ واضح کریں گے کہ یہ اچھائی ہے اور اس کو برائی کہتے ہیں اور یہ صلاحیت بڑی ایک نعمت خداوندی ہے کہ انسان کو پتا چل جائے کہ میں نے کہاں کھڑے ہونا ہے اور کس کے خلاف کھڑے ہونا ہے اگر یہ صلاحیت اللہ اتا کر دے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے خالق فرما رہا ہے کہ جو با تقوی ہوں گے ہم ان کو فرقان یعنی صلاحیت یعنی علم ایسی تمیز عطا کریں گے جس کے ذریعے حق کو باطل کو وہ پہچان سکیں گے حق کے افراد کو بیان کر سکیں گے باطل کے افراد کون سے ہیں ان سے نکاب اٹھا سکیں گے آگے خالق فرما رہا ہے تقوی اختیار کرنے والوں وَيُكَفِّرْعُ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اے مُتَّقِين لوگو اللہ ایک تو تمہیں فرقان اتا کرے گا اور دوسرا خالق کے قینات تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا وَيَا غُفِرْلَكُمْ اور تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا پھر خالق نے آگے اعلان فرمایا وَاللَّهُ ذُنْ فَضْلِ الْعَظِيمِ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالی صاحبِ فضل ہے اور اس کا فضل چھوٹا نہیں ہے بلکہ اس کا فضل اس کی مہربانی اس کی رعفت اس کی عطوفت بہت بڑی ہے یہاں فضل سے مجھے ایک واقعہ یاد آگیا کسی کتاب میں پڑھا تھا ہم کبھی کبھار اپنے عامال پہ گھمنڈ کرنے لگتے ہیں فخر ہو جاتا ہے میں نمازی ہوں میں روزہ دار ہوں میں نے حج بھی کیا ہے جیسے ایک محترم کا تعارف کرایا گیا کہ ماشاءاللہ یہ سید ہیں اور زیارات پہ بھی جا رہے ہیں تو وہ جن کو تعارف کرایا جا رہا تھا وہ سمیدار آدمی بھی تھے لیکن فوراں جواب دینے والے بھی تھے تو جن کا تعارف کرایا جا رہا تھا کہ انہوں نے زیارتیں بھی کی ہیں سید ہیں نیک ہیں فوراں کہنے لگے کہ میں انشاءاللہ عمرے پہ بھی جا رہا ہوں فوراں بتا دیا تو وہ کہنے لگے کہ ان کے عامال و اخلاص کا پتہ چل گیا کہ یہ کس حد تک کہ اخلاص نیکی کرو کوئے میں ڈالو اپنی برائیوں کو یاد رکھو کہ میں نے کیا برائی کی تھی جب برائیاں یاد ہوں گی تو توفیقِ توبہ ہوگی